بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر کتاب مذہب اہل ویت کے بلکل آخری مراحل میں میں اور آپ ہم ساتھ ساتھ سفر تیہ کرتے ہوئے بلکل پہنچ گئے ہیں اور مکتوب نمبر 55 کا جواب مکتوب ہم پچھلی آوڈیو میں پڑھ رہے تھے جس کو پڑھتے پڑھتے ہم پہنچ گئے تھے پیج نمبر 613 پر اور 613 کا ایک پیرگراف ہم نے پڑھ لیا تھا آئیے اس سے آگے پڑھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اسی آوڈیو میں اس کتاب کا ہم مکمل کر لیں اور ہو سکتا ہے تو اسی رہ جائے تو آگے چلیں گے چلیے دیکھتے ہیں ہیڈنگ ہے تصنیف و تعلیف کی ابتداء شیعوں سے ہوئی نیچے لکھا ہے چھان بین کرنے والے بدیہی طور پر جانتے ہیں کہ علوم کی تدوین میں حضرات شیعہ سب پر گوئے سب قط لے گئے علوم و مدون کرنے میں سب پر تقدم حاصل رہا کیونکہ دور اول میں سوائے امیر المومنین علیہ السلام اور شیعان امیر المومنین علیہ السلام کے تدوین علوم کا کسی کو قیال بھی پیدا نہ ہوا اور اس کا راز یہ ہے کہ ابتداء صحابہ اسی میں الجے رہے کہ علم کو کتابی صورت میں لانا علم لکھنا جائز بھی ہے یا نہیں سوال یہ نشان صحابہ کے درمیان شدید اقتلاف تھا کوئی جائز بتاتا تھا کوئی ناجائز اگر چنانچہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے مقدمہ فتح الباری وغیرہ میں تحریر کیا ہے کہ خود حضرت عمر اس کو ناپسند کرتے تھے اور حضرت عمر کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بھی ان کی ہمقیال تھی انہیں یہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں حدیث لکھنے میں غلط ملط نہ ہو جائے مگر حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے فرزند امام حسن مشتبہ علیہ السلام اور صحابہ کی ایک خاصی تعداد نے اسے جائز قرار دیا پہلے زمانے میں تو یہی کشا کش رہی ایک جماعت جائز کہتی تھی اور دوسری ناجائز بتاتی تھی پیچ چھے سو چودہ دوسرے دور میں جب تابعین کا زمانہ آخر تھا زمانہ آخر تھا تو اس وقت اختلافات برطرف ہوئے اور سب کا اجماع ہو گیا کہ لکھنا جائز ہے اس وقت ابن جریح نے مکہ میں اور مجاہد اور عطا بریکٹ میں لکھا ہے تابعین سے استفادہ کر کے آثار میں اپنی کتاب تعلیف کی امام غزالی ان کی اس کتاب کے مطالب فرماتے تھے کہ پہلی کتاب جو اسلام میں لکھی گئی لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ پہلی کتاب ہے جسے غیر شیعہ مسلم نے لکھا ہے ابن جریح کے بعد محتمر بن راشد سن آنی سعاد نون این الف نون چھوٹیے نے یمن میں اپنی کتاب تعلیف کی تیسرا نمبر امام مالک کی محتمیم واؤ توے الف اور حمزہ کا ہے مقدمہ فتح الباری میں ہے کہ ربی بن سبی پہلے وہ بزرگ ہیں جنہوں نے علوم جمع کیے اور یہ زمانہ تابعین کے آخر میں گزرے ہیں بہرحال چاہے ربی ابن ابن سبی ہی پہلے مولفوں یا ابن جریح یہ تو یقینی اور اجماعی بات ہے کہ اسر اول میں شیعوں کے علاوہ مسلمانوں کی کوئی تعلیف نہیں مگر حضرت علیہ علیہ السلام اور آپ کے شیعہ کو تو اسر اول ہی میں اس کا خیال پیدا ہوا انہوں نے دور اول ہی میں تعلیف کا کام شروع کر دیا کتاب جسے امیر المومنین علیہ السلام نے مدون کیا وہ قرآن مجید ہے حضرت علیہ السلام جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن کفن سے فارغ ہوئے تو آپ نے اہد کیا کہ جب تک قرآن جمع نہ کر لیں گے کوئی کام نہ کریں گے چنانچہ آپ نے موافق نزول کا کلام موافق ہے نزول کلام مجید کو جمع فرمایا اور ساتھ ساتھ اس کی طرف بھی شارہ کرتے گئے کہ کون آیت خاص ہے کون عام کون مطلق ہے کون مقید کون محکم ہے کون متشابے ناسخ کون ہے منسوخ کون عزائم کون ہے رخص ریخ سواد کون سنن سے متعلق کون سی آیتیں ہیں آداب سے متعلق کون اسباب نزول کی بھی آپ نے تصریح کی نیز جو آیتیں کسی جہت سے مشکل تھی ان کی وضاحت بھی کی ابن سیرین کہا کرتے کہ اگر حضرت علی علیہ السلام کا جمع کیا ہوا قرآن مل جاتا تو تمام علم اسی میں مل جاتا یہ ہم پیج نمبر چھے سو پندرہ بھی پہنچ گئے اور جو یہ بات لکھی ہے کہ تمام علم اسی میں مل جاتا اس کے بارے میں حاشیے میں جانا ہے جہاں پہ لکھا ہے کہ طبقات ابن ساد جلد نمبر دو قسم دو صفحہ ایک سو ایک سو ایک اور سوائق محرقہ ابن حجر مکی ریاض النظرت جلد نمبر دو صفحہ نمبر ون سکسٹی ایٹ تو ہم نے یہ پڑھ لیا اب ہم دوبارہ صفحہ پہ جاتے لکھا ہے اور بھی صحابہ نے قرآن جمع کرنے کی کوشش کی لیکن موافق کو نزول جمع کرنا ان سے ممکن نہ ہو سکا اور نہ مذکورہ بالہ رموز وہ لکھ سکے اس بنا پر امیر المومنین علیہ السلام کی جمع ترتیب تفسیر سے زیادہ مشابہ تھی اور جب آپ قرآن کی جمع سے فارغ ہو چکے تو آپ نے جناب سیدہ سلام علیہ کی تسکین اور تسلی اور پدر بزرگوار کا غم غلط کرنے کے لیے ایک کتاب تعلیف فرمائی جو جناب سیدہ کی اولاد تاہرین علیہ السلام میں مصحف فاطمہ کے نام سے مشہور ہے اس میں امیر المومنین علیہ السلام نے امثال حکمت کی باتیں موائز نصاح اخبار اور نوارت جمع کیے تھے میں دوبارہ دہرہ دوں کتاب کا نام ہے مصحف فاطمہ اچھا جی اس کے بعد آپ نے ایک کتاب دیات میں تعلیف کی دال یہ علف دے تعلیف کی اس کا نام صحیفہ رکھا چنانچہ ابن سعید نے اپنی کتاب جو جامعے کے نام سے مشہور ہے کہ آخر میں امیر المومنین کی طرف منصوب کر کے اس صحیفے کا حوالہ دیا ہے اور اس سے روایتیں کی ہیں منجملہ ان روایات کے جو بخاری اور مسلم نے اس صحیفے سے لی ہیں وہ حدیث ہے جو انہوں نے آمش علف این میمشین سے روایت کی ہے اور علف این میمشین نے ابراہیم تیمی سے انہوں نے اپنے باپ سے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ انورٹڈ کومہ حضرت علی فرماتے تھے کہ کلام مجید کو چھوڑ کے کوئی کتاب ہمارے پاس نہیں جسے ہم پڑھا کریں سوائے صحیفے کے یہ کہہ کر آپ نے اس صحیفے کو نکالا تو اس میں کچھ مسائل جراحات اور اسنان العبل کے متعلق تحریر تھے پیج نمبر ہم چھے سو سولہ پر ہیں تحریر تھے اور اسی صفحے میں یہ بھی مرکوم تھا کہ مدینہ ایر سے این یرے سے لے کر سور تک حرم ہے اتنی جگہ میں جو شخص کسی حادثے کا مرتقب ہوگا یا کسی فسادی کو پناہ دے گا اس پر خدا اور ملائکہ اور تمام انسانوں کی لانت ہوگی یہ انورٹڈ کومہ کلوز ہوگیا آگے لکھا ہے یہ پوری حدیث صحیح بخاری جلد نمبر چار کتاب الفرائز کے باب اسم من تبرہ من نہیں اس کو میں نہیں پڑتی کیونکہ اس میں کچھ زیر زبر پیش نہیں ہے کچھ بڑھ بڑھ ہو جائے گی لکھا ہے کہ کتاب الفرائز کے باب اب یہ باب کا جو ہے وہ نام تھا جو کہ عربی میں تھا شاید اس میں انہیں انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے اور صحیح مسلم جلد اول کتاب الحج باب الفضل مدینہ میں موجود ہے امام احمد نے بھی اپنے مسند میں اس صحیح صحیح کا اکثر بیشتر مقامات پر تذکرہ کیا ہے منجملہ ان کے مسند جلد اول صفحہ نمبر سو پر تاریخ بن شہاب سے روایت کی ہے تاریخ کہتے ہیں کہ اب بھی میں انورٹڈ کومہ میں ہے کہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ ممبر پر فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں جسے ہم تمہیں پڑھ کر سنائے سوائے کلام مجید کے اور اس صحیح کے بریکٹ میں لکھا ہے کہ وہ صحیح صحیح آپ کی تلوار میں لٹک رہا تھا جسے میں نے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے حاصل کر کے لکھا ہے سفار نے سواد فیل افری عبد الملک سے روایت کی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی کتاب طلب کی امام جعفر صادق علیہ السلام اسے اپنے پدر بزرگوار کے پاس لائے وہ مثل آدمی کی ران کی زخیم اور لپٹی ہوئی تھی پہ نمبر 617 پہ ہم آگئے ہیں اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب شوہر مر جائے تو اس کی زوجہ کو اس کے مکانات اور زمینوں سے کچھ نہ ملے گا امام محمد باقر علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا قسم با خدا یہ حضرت علیہ السلام کا خط ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھا یہ لکھایا ہوا ہے شیعوں کی ایک خاصی تعداد نے بھی امیر المومنین علیہ السلام کی پیروی کی اور آپ کے اہد میں کتابیں تعلیف کی منجملہ ان کے جناب سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری ہیں جیسا کہ علامہ ابن شہر آشوب نے تحریر فرمایا ہے اسلام میں سب سے پہلے مصنف حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب ہیں پھر سلمان فارسی پھر جناب ابو ذر اور دوسرے لوگ منجملہ شیعان امیر المومنین علیہ السلام کے ابو رافع آزاد کرتا غلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ ہیں اور امیر المومنین علیہ السلام کے اہد میں بہت المال کے نگران بھی رہے یہ امیر المومنین علیہ السلام کے مخصوص موالیوں میں سے تھے اور آپ کی قدر و منزلت کی معرفت رکھتے تھے انہوں نے ایک کتاب سنن و قضایہ میں لکھی ہے جسے انہوں نے صرف امیر المومنین علیہ السلام کی حدیثوں سے ترتیب دیا تھا یہ کتاب ہمارے اصلاف کے نزدیک انتہائی عظمت و احترام کی نظروں سے دیکھی جاتی تھی اور ہمارے اصلاف نے اپنے اپنے ترق و اصنات سے اس کی روایت کی ہے انہی میں سے علی ابن ابی رافع ہیں بریکٹ میں لکھا ہے علف سواد علف بے اصابہ میں ان کی حالات میں لکھا ہے کہ یہ اہد رسالت ماب میں پیدا ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے ان کا نام علی رکھا یہ بریکٹ ہمارا جو ہے وہ کلوز ہو گیا اس کے بعد ہے ان کی ایک کتاب فنون فقہ میں ہے جسے انہوں نے موافق مذہب پیج نمبر 618 پہ موافق مذہب اہلِ بیت علیہ السلام تحریر کیا ہے اہلِ بیت علیہ السلام اس کتاب کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور اپنے شیعوں کو اسی کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت فرماتے موسیٰ بن عبداللہ بن حسن فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد سے کسی نے تشہت کا مسئلہ پوچھا والد ماجد نے مجھ سے فرمایا کہ ابن ابی رافع والی کتاب لاؤ کتاب لائی گئی اور آپ نے اسے ہم لوگوں کو لکھایا ساہبِ روزات الجنات نے خیال کیا ہے کہ یہ فقہ کی پہلی کتاب ہے جو شیعوں میں لکھی گئی لیکن انہیں غلط فہمی ہوئی منجملہ ان مصنفین شیعہ کے عبداللہ بن ابی رافع ہیں جو امیر المومنین علیہ السلام کے کاتب اور آپ کے مخصوص موالیوں میں سے تھے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیثیں سنی انہیں انہی سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مروی ہے جو آنزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جعفر تیار کے مطالق فرمایا ترجمہ تم صورت و صیرت دونوں میں مجھ سے مشابہ ہوتی اس حدیث میں ایک جماعت نے اب عبداللہ بن ابی رافع سے روایت کی ہے منجملہ ان کے امام احمد بن حنبل نے اب بھی اپنی مسند میں نقل کیا ہے ابن حجر اسقلانی نے اسابہ قسم قسم اول میں عبداللہ اسلم کے انوان سے ان کے حالات لکھے ہیں کیونکہ ان کے باپ ابو رافع کا نام اسلم تھا انہی عبداللہ نے ایک کتاب تعلیف کی جس میں امیر المومنین علیہ السلام کے ان تمام صحابیوں کا ذکر تتذکرہ کیا جو جنگ سفین میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ شریک تھے ابن حجر نے اپنی اسابہ الف سواد الف بےہے میں اکثر اور بیشتر اس سے نقل کیا ہے انہی میں سے ربیع بن سمی ہیں انہوں نے چوپائوں کی زکاة کے متعلق حضرت امیر المومنین کی حدیثوں سے ایک کتاب تعلیف کی پیج نمبر چھے سو انیس انہی میں سے ایک عبداللہ بن حر فارسی ہیں جن کی ایک کتاب حدیث میں ملعہ ہے میم لام این ہے جو انہوں نے امیر المومنین کی حدیثوں سے جمع کی انہی میں سے اسبغ علیف سواد بے غین بن نباتہ صحابی امیر المومنین علیہ السلام ہیں یہ اسبغ ابن نباتہ تو بس امیر المومنین علیہ السلام ہی کے ہو رہے تھے انہی نے امیر المومنین علیہ السلام سے اس اہدنامے کی روایت کی ہے جو امیر المومنین علیہ السلام نے مالک اشتر کو تحریر فرمایا نیز اس وسیعت نامے کی نامہ کے جو آپ نے اپنے فرزند محمد کے لئے لکھا تھا ہمارے رواعت ریوہ علیفتے نے ان دونوں اہدنامہ و وسیعت کی انہی اسبغ بن نباتہ سے بسلسلہ اسنات صحیحہ سواد ہے یہ ہے روایت کی ہے انہی میں سے سلیم بن قیس حلالی صحابی امیر المومنین علیہ السلام ہیں انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام اور جناب سلمان فارسی سے روایتیں کی انہوں نے امامت پر ایک کتاب لکھی جس کا ذکر امام محمد ابراہیم نعمانی نے اپنی کتاب غنیہ میں کیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں انورٹیڈ کومہ کہ جملہ اہل تشریر جنہوں نے آئمہ سے تحصیل علم کی یا حدیثیں روایت کی ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں کہ سلیم بن قیس حلالی کی کتاب ان بنیادی و اصولی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جسے اہل علم اور احادیث اہل بیت علیہ السلام کے حاملین نے روایت کی ہے یہ کتاب تمام کتب اصول سے مقدم ہے اور ان اصولوں میں سے ہے جو تمام شیعوں کا مرجع ہے اور ہر ایک کے نزدیک معتمد و معتبر ہے انورٹیڈ کومہ کلوز پہ ہم صفحہ نمبر شہ سو دیس پر آگے ہیں اس سے پہلے طبقے میں ہمارے صلف صالحین میں سے جتنے حضرات صاحب تعلیف ہوئے ان کی حالات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ہمارے علماء کی وہ فہرستیں ملاحظہ فرمائیں اور وہ کتابیں دیکھیں جو انہوں نے رجال کے تذکرے میں لکھی ہیں دوسرے طبقہ یعنی دور تابعین میں شیعوں میں جو صاحبان تعلیف گزرے ہیں ان کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا خصوصاً اس رسالے میں اتنی گنجائش کہاں کہ سب کا تذکرہ ہو ان مصنفین کے حالات اور ان کے آسانیت کا تفصیلی بیان دیکھنے کے لیے ہمارے علماء کی فہرستیں اور فن رجال کی کتابوں کا متعلق کیا جائے اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے لکھا ہے حاشیہ میں جیسے فہرست نجاشی کتاب منتحی المقال کتاب نحج المقال وغیرہ ہم نے یہ پڑھ لیا اب آگے پڑھتے ہیں صفحے پہ لکھا ہے کہ اس طبقے کے مصنفین کے زمانے میں اہل بیت علیہ السلام کی نور سے دنیا منور ہو رہی تھی پہلے تو ظالموں کے ظلم کے بادل اس نور کو ڈھاکے ہوئے ان تھے لیکن کربلا کے دردناک علمیہ نے دشمنان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری طرح رسوہ کیا اور عرباب بصیرت کی نگاہوں سے ان کا وقار رخصت ہو گیا اب ہر دل میں یہ سوال کانٹا بن کر کھٹکنے لگا ہر سوچنے والے دماغ میں یہ فکر پیدا ہوئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوتے ہی اہل بیت پر مسائب کے بہار پہاڑ کیوں ٹوٹ پڑے آخر ان مسائب کے اسباب کیا ہوئے ہر شخص کو کھوچ پیدا ہوئی اسباب ایسے مخفی تو تھے نہیں کہ سمجھ میں نہ آتے دنیا جان گئی کہ ان مسائب کی تخم ریزی کیوں کر ہوئی کیوں کر یہ پودا پروان چڑھا کن لوگوں نے اس کی آبیاری کی اس حقیقت کے انکشاف کے بعد باعزت مسلمان کمر بستہ ہوئے کہ اہل بیت علیہ وسلم کی حیثیت و منزلت پر کوئی آنچ نہ آنے پائے پیج نمبر 621 پہ ہم آگئے ہیں نیز یہ کہ ان کے خون نہاک کا بدلہ لیا جائے انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ فطری طور پر مظلوم کا ساتھ دیتی ہے اور ظالم سے نفرت کرتی ہے کربلا کے خونی واقعے نے مسلمانوں کی آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے اٹھا دیئے اب وہ ایک نئے دور میں داخل ہوئے امام علی ابن الحسین علیہ السلام زین العابدین کی علیہ السلام کی عطاعت کا دل میں جذبہ پیدا ہوا اور اصول و فروع دین قرآن و حدیث اور جملہ فنون اسلام میں انہی کے در پر حبر سائی اختیار کر کے ان تمام چیزوں میں انہیں انہی کی طرف رجوع کرنا تیہ کیا امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام نے وابستگی اختیار کی ان دو اماموں یعنی امام زین العابدین اور امام محمد باقر علیہ السلام کے اصحاب ہزار ہا تھے ان کی تعداد کا اندازہ کرنا ممکن نہیں لیکن ایسے افراد جن کے آسماء اور حالات تذکرہ کی کتابوں میں مدون ہیں ہو سکے وہ تقریباً چار ہزار جلیل القدر ارباب علم اصحاب ہیں ان حضرات کی تصمیفات کم و بیش دس ہزار تک ہوئیں ہمارے محدثین نے ہر دور میں صحیح اصنات سے ان سے روایتیں کی ان میں اکثر ایسے خوش نصیب افراد بھی تھے جنہوں نے امام زین العابدین و امام محمد باقر علیہ السلام کا بھی زمانہ پایا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بھی بازیاب ہوئے چنانچہ منجملہ ان کے ابو سعید ابان بن تغلب بن رباح الجریری مشہور قاری و فقی و محدث و مفسر اور اصولی و لغوی ہیں یہ سقہ ترین لوگوں میں سے ہیں تین اماموں سے ملاقات کا شرف انہیں حاصل ہوا اور تینوں اماموں سے بکسرت علوم کی انہوں نے روایت کی مختصراً اسی سے اندازہ کر لیجے کہ انہوں نے صرف امام جعفر صادق علیہ السلام سے تیس ہزار حدیثیں روایت کی ہیں جیسا کہ منتحی المقال میں علامہ مرزا محمد نے بسلسلہ حالات ابان تحریر فرمایا انہیں آئمہ کی خدمت میں بڑا تقرب اور مخصوص منزلت حاصل تھی امام محمد باقر علیہ السلام نے ابان سے فرمایا ہم پیچ سکس ٹوئنٹی ٹو پر آگئے ہیں ابان سے فرمایا مسجد میں بیٹھو اور لوگوں کو فتوہ دو میری دلی تمنا ہے کہ میں اپنے چیوں میں تمہارے جیسا شخص دیکھو انورٹڈ کومہ کلوز اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ انورٹڈ کومہ سٹارٹ کے اہل مدینہ سے بحث و گفتگو کرو مجھے یہ بہت ہی محبوب ہے کہ میں تمہارے جیسا شخص اپنے مخصوصین اور راویوں میں دیکھو انورٹڈ کومہ کلوز یہ ابانے یہ ابان جب مدینہ آئے تو حلقے ٹوٹ کر ان کے گرد آ جاتے اور مسجد نبیوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بیٹھا کرتے تھے وہ جگہ ان کے لئے خالی کر دی جاتی امام جعفر صادق علیہ السلام نے سلیم ابن ابی حبتہ سے فرمایا کہ تم ابان بن طغلب کے پاس جاؤ انہوں نے مجھ سے بہت زیادہ حدیثیں سنی ہیں وہ جس حدیث کی تم سے روایت کریں تم میری طرف سے اس کی روایت کرو انورٹڈ کومہ کلوز امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابان بن عثمان سے فرمایا کہ ابان بن مغلق ابان بن طغلب تے غین لامبے نے مجھ سے تیس ہزار حدیثیں روایت کی ہیں تم ان حدیثوں اس کی ان سے روایت کرو جب یہ ابان امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو امام جعفر صادق علیہ السلام ان سے معانقہ فرماتے مصافحہ کرتے اور مسندان مسند ان کے لئے بچھانے کا حکم دیتے اور پوری طرح متوجہ ہو کر ہم کلام ہوتے جب امام علیہ السلام نے ان کے انتقال کی خبر سنی تو فرمایا بخدا بان بخدا ابان کی موت نے میرے دل کو بہت صدمہ پہنچایا انورٹڈ کومہ کلوز پیج نمبر سکس ٹوئنٹی تری ان کی وفات سن ون فورٹی ون ہجری میں ہوئی ابان نے انس بن مالک آمش علف این ویم شین محمد بن منقدر سماک بن حرب ابراہیم نخ نخ ای نون خے این چھوٹی ہے فضیل بن عمرو اور حکم سے بھی روایتیں لی ہیں ان کی حدیثوں سے احتجاج کیا ہے جیسا کہ ہم صفحات ماں سبق میں ذکر کر چکے ہیں صرف امام بخاری نے البتہ ان سے روایت نہیں کی ان کی روایت نہ کرنے سے کوئی نقصان بھی نہیں امام بخاری کی حالت کوئی ڈھکی چھپی نہیں الائمہ اہل بیت علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام امام موسیق قاظم علیہ السلام امام رضا علیہ السلام امام محمد تقی علیہ السلام و علی نقی علیہ السلام حسن اسکری علیہ السلام کے ساتھ ان کے سلوک کا نمونہ موجود ہے انہوں نے ان آئمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی ایک امام کی حدیث بھی صحیح بخاری میں درج نہیں کی کسی امام کی حدیث کو قابل نہیں سمجھا حد تو یہ ہے کہ نباس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن المشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید و سردار جوانان اہل جنت ہیں ان کی حدیثیں بھی نہیں لیں ہاں حدیث درج کی کس کی ہے مربان بن حکم ایسے ترید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بن حتان ہے تو ایسے سرغنہ خوارج کی اکرمہ بربری سوری این کافرے میمہ اکرمہ اور بربری بیرے بیرے چھوٹی ہے بغیرہ ایسے لوگوں کی عبان کی کئی مفید تصانیف ہیں منجملہ ان کی ایک کتاب ہے جو غرائب قرآن کی تفسیر میں انہوں نے لکھی اس میں کلام مجید کی آیتوں کے شواہد ہیں بکسرت عرب کے اشعار درج کیے ہیں ان کے بعد کے زمانے میں عبد الرحمان بن محمد ازدی کوفی گزرے ہیں انہوں نے عبان بن تغلب محمد بن سائب قلبی اور ابن روک عطیہ بن حارس کی کتابوں کو جمع کر کے ایک کتاب کی شکل دی جن جن مسئلوں میں ان حضرات نے اختلاف کیا ہے اسے بھی لکھا اور جن جن مسئلوں میں یہ سب متفق رہے ہیں اس کی بھی وضاحت کیے پیج نمبر سکس ہنڈرین ٹوئنٹی فور ہمارے اصحاب نے ان دونوں کتابوں سے معتبر اصناد اور مختلف طریقوں سے روایتیں کی انہیں عبان کی ایک کتاب الفضائل ہے ایک کتاب صفین ہے اصول میں بھی ایک کتاب انہوں نے لکھی جو فرقہ امامیہ کے نزدیک مسلم طور پر احکام شریعہ میں مانی جاتی ہے تفصیل دیکھنا ہو تو رجال کی کتابیں ملاحظہ ہوں منجملہ ان کے ایک بزرگ ابو حمزہ سمالی ہیں یہ ہمارے صلف سالحین کے سقات و علماء آلام میں سے ایک بزرگ ہیں انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام وائم محمد باقر علیہ السلام وائم محمد لابدین علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد الوال مسجد تحصیل علم کی اور بس انہی کے ہو رہے آئم مطاہرین علیہ السلام کی بارگاہ میں انہیں بڑا تقرب حاصل تھا خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کی مدد فرمائی مدد و سنا فرمائی ہے چنانچہ امام کا قول ہے کہ ابو حمزہ اپنے زمانے میں ایسے ہیں جیسے سلمان فارسی اپنے زمانے میں تھے اور یہاں پہ انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کومہ ابو حمزہ نے ابو حمزہ اپنے زمانے میں ایسے ہیں جیسے لقمان اپنے زمانے میں تھا ان کی ایک کتاب تفسیر القرآن ہے اب جہاں لکھا ہے تفسیر القرآن اس کے بارے میں حاشیے میں پڑھنا ہے جہاں لکھا ہے ملاحظہ فرمائیے تفسیر مجموع البیان آیت نمبر قل لا اسنا آ لکم کی تفسیر کے سلسلے میں اس کتاب سے نقل کیا گیا ہے یہ ہم نے پڑھ لیا حاشیے میں چلیئے پیچ کو مکمل کرتے ہیں لکھا ہے علامہ تبرسی نے اپنی تفسیر مجموع البیان میں اکثر جگہ اس تفسیر سے نقل کیا ہے انہی کی کتاب النوادر کتاب الزہد اور رسالہ حقوق بھی ہیں انہوں نے ان کتابوں کو امام زمان لابدین سے روایت کیا ہے انہوں نے انز اور شیبی سے بھی روایتیں کی ہیں اور ان سے وقی واؤ کافیے این ابو نائیم اور اس اور اس توقع کی ایک جماعت کے شیعہ اور سنی دونوں نے حدیثیں بیان کی اب ہم آگے ہیں پیچ نمبر چھے سو پچیس پہ اور ان کا ذکر بھی ہم صفات ماں سبق میں کر چکے ہیں چند نامبر اصحاب ایسے ہیں جنہوں نے امام زین الابدین علیہ السلام کا زمانہ تو نہ پایا لیکن امام محمد باقر علیہ السلام و جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں باریابی سے شرف یاب ہوئے منجملہ ان کے ابو القاسم برید بن معاویہ اجلی ابو بصیر الاسغر لیس بن مراد بختری مرادی ابو الحسن زرارہ بن عین ابو جعفر محمد بن مسلم بن رباح کوفی تائفی سقفی ہیں ان کے علاوہ ایک پوری جماعت ہے اتنی گنجائش نہیں کہ سب کا ذکر کیا جائے البتہ یہ چار حضرات بڑے جلیل القدر ہیں اور عظیم ترین شخصیت ہیں شخصیت کے مالک ہیں یہاں تک کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان حضرات کے تذکرے کے زمین میں فرمایا ہے کہ یہ حضرات خدا کے حلال و حرام پر خدا کے امین ہیں ایک اور موقع پر فرمایا میں کسی کو نہیں پاتا جس نے ہمارے ذکر کا احیاء کیا ہو سوائے زرارہ ابو بصیر لیس محمد بن مسلم و بریدہ کے اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو کوئی بھی ہمارے ذکر کو تازہ نہ کرتا ایک اور موقع پر فرمایا جو بریکٹ میں ہے کہ یہ حضرات دین کے محافظ اور میرے والد ماجد کے مقرر کردہ حلال و حرام الہی پر امین اور دنیا میں بھی ہماری طرف سبقت کرنے والے ہیں اور آخر میں بھی تو یہ ہم نے یہاں پڑھا پھر آگے پڑھ لیتے ہیں لکھا امام جعف صادق علیہ سلام نے بشر المخبطین بالجنت کی تلاوت فرمائی اور اس کے بعد ان چاروں حضرات کا ذکر کیا ایک اور طولانی گفتگو میں ان کا ذکر فرماتے ہوئے امام نے کہا کہ میرے ہم پیٹ سکس ٹوئنٹی سکس پر آگے کہا کہ میرے والد بزرگوار نے ان حضرات کو حلال و حرام الہی پر امین بنایا تھا یہ حضرات میرے والد بزرگوار کے علم کے خزینہ دار ہیں اسی طرح آج بھی یہ حضرات میرے نزدیک وہی منزلت رکھتے ہیں اور میرے رازوں کے خزینہ دار ہیں میرے والد بزرگوار کے برحق صحابی ہیں اور یہ میرے شیعوں کرے گا اور اور باطل کاروں کی اتہام تراشی کو زائل کرے گا اور غالیوں کی تعویلیں باطل ہوں گی انورٹڈ کاما کے ساتھ یوں یہ والی گفتگو یہاں پہ ختم ہوئی ہے پیج نمبر سکس ہنڈرڈ انٹوئنٹی سکس ہے اور ہم اس آڈیو کو ہمیں یہاں پہ ختم کرنا پڑے گا اس لیے کیونکہ ہم مکمل تو پائیں گے نہیں تو اس آڈیو میں تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم جتنے بھی صفات رہ گئے ہیں ٹوٹل میں نے آپ کو بتایا تھا اس کتاب کے ہیں سکس ہنڈرڈ ان فورٹی صفات اور ہم اس وقت پہ سکس ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی سکس پر ہیں تو ہم آرام سے اگلی آڈیو میں اس کو مکمل کر لیں گے تو میرے خیال ہے کہ پھر ہم اگلی آڈیو میں ملتے ہیں اور یہ آڈیو سیکنڈ لاسٹ ہو گئی اور اگلی آڈیو انشاءاللہ لاسٹ ہوگی انشاءاللہ خدا حافظ